حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک جو موہدانہ کوشش تھی سورج تاریخ کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا اور لوگوں کہا کہ ہاں ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا محبود ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ بڑا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور پہ گائیں اللہ احب العافلین یہ سب ڈوب جانے والے ہیں میں ڈوب جانے والوں کی عبادت نہیں کیا کرتا یہ ایک ڈیمنسٹریشن تھی ایک منطقی تسلسل تھا ایک فکری طریقہ تھا پروسس تھا جو انہوں نے انتہائی فطری انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور قرآن اس کو حجت کہتا ہے تل کا حجت نہ آتا ہے ہم نے ایک حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اور آخر کار وہ کہتے کیا ہیں میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذاتِ گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کی طرف میں یقصو ہو گیا ہوں اور اس یقصوی میں میں کسی اور کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوں یہ ہے توحید اور جناب ابراہیم کی یقصوی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حجت جبریل آگئے اور کہنے کے جناب کوئی ضرورت ہو کوئی خدمت ہو ہمارے لائف تو بتا دیجئے یہ آگ کا آلہ ہوئے چند ہی لمحوں بعد بٹن دبایا جائے گا اور آگ کے علاوہ میں ان کو گرا دیا جائے گا کہہ سکتے تھے کہ جبریلی صاحب کو بجھاؤ فرماتے ہیں ضرورت تو ہے اما ایلیکا فلا بچہ تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے جن سے ضرورت ہے وہ سائن دیکھ رہا ہے آنے تو اسے جس کے لئے چاک کیا ہے ناسح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم اب یہ تم درمیان سے ہٹو ہم تو اس وقت اس کے ساتھ ون ٹو ون ہو رہے ہیں مولی جبریل تو درمیان میں کہاں سے آ گیا تو یہ یکسوئی تھی حنیفاً میں یکسو ہو گیا ہوں اور عزیزانِ گرامی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یہی یکسوئی ہے یہی توحید یہی اخلاص ہے جس پہ حضرت ابراہیم قائم تھے یہی راستہ تمام انبیاء اور تمام رسل کا تھا اور اسی راستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو چلا دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی